ایلیکشن کمیشن کو دھمکانے کی کیس میں اہم پریشرفت فباد چوہدری کے جسمانی ریمان پر جوڈیشل میجسٹریٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا کچھ دیر بعد سنایا جائے گا پی ٹی آئی رہنما کو کالی چادر ڈال کر لائے گیا عدالت نے فباد چوہدری کا موں پڑے سے ڈھانپنے سے روپ دیا کمرہ عدالت میں فیملی سے ملاقات کی بھی اجازت بابر آوان نے کہا جو حربے آزمائے جا رہے ہیں وہ ریاستی دہشت گردی ہے مو پر کپڑا ڈال کر لائے گیا میری تضحیق کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے طاقتور لوگ سمجھتے ہیں ان پر تنقید کرنا ریاست سے غلطاری ہے رہنما پی ٹی آئی فباد چوہدری کا عدالت میں جلد سے مقالمہ کہا تاریخ اس بات کا تائین کرے گی کون درست تھا اور کون غلط میں نے جو باتیں کی ان پر قائم شوہر کے مو پر پھر کپڑا ڈالا گیا بکتر بنگ گاڑی بھیجی گئی جیسے وہ دہشت گرد ہے کس طرح لائے گیا سب کے سامنے ہے فباد چوہدری کی اہلیہ حیبہ فباد بھی پھٹ پڑی تہا پنجاب حکومت کے رویے کی مضمت کرتی ہوں فباد چوہدری کو چھڑوا کر رہو گی بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کے عاصف زرداری پر الزامات کو غلط قرار دے دیا قانونی چارہ جوئی کا بھی اعلان ٹویٹ کیا کہ عمران خان نے الزام لگایا میرے والد کا دہشت گرد تنظیم سے رابطہ ہے بیانات نے میرے والد اور فیملی کی دیئے خطرات بڑھا دیئے مجھ پر والد یا پارٹی پر حملہ ہوا تو حساب لیا جائے گا عمران خان نے خود خیبر پختونخواہ تو دہشت گرد تنظیموں کے حوالے کیا ہم پاپلر فکشن کو اپنے بیانی پر حاوی نہیں ہونے دیں گے عمران خان کا عاصف زرداری پر دہشت گردوں کو پیسے دینے کا گھناؤنا الزام قابل مضمت ہے سپریم کورٹ نوٹس لے عمران خان اگر ثبوت نہیں دیتے تو کارروائی ہونی چاہیے عمر زمان قائرہ کا مطالبہ فرحت اللہ بابر بولے عمران خان کے الزامات کا سلسلہ پورانہ ہے نیر بخاری نے کہا عمران خان کو آج لیگل نوٹس جاری کر دیں گے رہنمہ مسلم لیگ نون شاہد خاقان ابباسی نے ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے عدلیہ سمیت سب اداروں کو ساتھ بیٹھنے کا مشورہ دے دیا کہا سیاسی نظام کی ناکامیات دھکی چھپی نہیں ہیں ملک کے جو حالات ہیں کوئی بھی اس سے بریوز ذمہ نہیں معیشت کی بحالی کے لیے سب کو اے ہونا ہوگا موسیقی